موسیقی خمہ گنیسا گوڈ مارنگ تو گائیس میں صبح اٹھ چکی ہوں میں نے اپنا بیٹ لگا لیا ہے بیٹ کمپیٹ کرنے کے بعد میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی جہاں کی بہت دف ہے ایکسرسائز کرنا بیکوز آف مائی بیوی بٹ کرنا ہی چاہیے ایکسرسائز آفٹر ڈیلیوری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمیں ہمارے ویٹ کو مینٹین کرنا اور یہ بیجوش میں بہت ڈسٹرپ کر رہا تھا میں صبح اٹھ کر میڈیٹیشن اور ایکسرسائز جرور کرتی ہوں 15 میٹس بٹ کرنا میں نے ماما ارث کا بائی بائی بلیمیش موسیقی سے لگایا ہے فیس بھی کیونکہ آفٹر ڈیلیوری بہت زیادہ پیگمنٹیشن ہو گیا تھا مجھے جو کیسے کافی حد تک کم ہوا ہے پھر پاورڈر لگایا اس کے بعد ماما ارث کا ہی کاجل میں یوز کرتی ہوئی کافی اچھا کاجل ہے لانگ ٹائم سٹیک رہتا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے بعد بہت ہنڈا ہنڈا کی فیل ہوتا ہے تو یہ کافی اچھا کاجل ہے بندی لگا کے میں ریڈی ہو چکے ہوں کھانا کھایا ہم لوگوں نے دو فیر کا پھر اس کے بعد آج میرے بیٹے کا برڈے تھا تو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھوڑا سا جو نائن مند کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے میگی بنائی ایونین کے ٹائم پر پھر سب لوگوں نے مل کے میگی کھائی اور چائے پینے کے بعد کریں گے آفیس کا کام جو کی کل سنڈے تھا میں نہیں کر پائی تو اب میں آفیس کا کام کرنے جاری ہوں چائے پینے کے بعد پڑ اب دیکھیں سکتے ہیں جیسے کہ ایونین کے ٹائم پر مجھے کافی اچھا لگتا ہے چھت پر تو مجھے دیکھیں سکتے ہیں کتنا پیارا ہے پورا ہرا ہرا گھر کے سامنے پاک ہے بچے کھیلتے ہیں اس جنو پر بکشیوں کی آواز آتی ہے بہت پیارا پرشلی بارس کی ٹائم پر زیادہ اچھا لگتا ہے میرے بھاوی سا مندیر جا رہے ہیں کیونکہ آج مندے ہے اور یہ بچی کھیل رہی ہے پھر سے آکر میں اپنے آفیس کا کام کرنے لگی کیونکہ کل کام نہیں کیا تھا تو کرنا بھی جروری ہے آفیس کا کام کرنے کے بعد فیلمینے نیچے آکے سارے کپڑے فول کیے بکر کپڑے بہت سارے ہو جاتے ہیں بارش کے ٹائم پر اور سکھ گئے ہیں تو فول کر کے رکھ دینا ہی زیادہ بہتر لگتا ہے اور میں مامی سے بارس کرتے جا رہی تھی اور فول کرتے جا رہی تھی یہ میرا بھتیجہ ہے جو کی جیسی بھی کے پیچھے لگاو آتا کہ جو اس کے ٹائر ہے وہ ادھر لگاو ادھر لگاو جیت کرنے بیٹ گیا تھا کہ لگاو تو وہی میں ٹرائے کر رہی تھی کہ لگا دوں بٹ نہیں لگا پا رہی تھی کیونکہ آگے کا جو ہے پوشن وہ ٹوٹ گیا ہے تو ٹائر اس میں فکس نہیں ہو پا رہا تھا بٹ اس کو جیت ٹھیکے نہیں آگے ہی لگاو پیچھے مت لگاو وہ سمجھنے کو ہی ریڈی نہیں تھا میں اس کو سمجھا رہی تھی بٹ اس نے جیتے کہ دیپ تھی کر لی تھی کہ نہیں ادھر ہی کرو پھر میں اس کو مائن ڈائیوٹ کر رہی تھی اس کو سمجھا رہی تھی کہ نہیں بیٹا وہ نہیں ہو رہا دیکھو آپ ایسے نہیں کرتے یہ گود بوئی ہو پھر تب جا کے اس نے کہیں نہ کہیں کچھ سیکنڈ مجھے پریشان کیا پھر اس کے بعد وہ کھلنے لگا ایدھر وہ در مائن ڈائیوٹ کر لیا